موسیقی 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 یہ ہنزلہ خبیب کی سن لو ہے دا ستاں مشہور ہے تاریخوں میں ان کا تو یہ بیان ہے عرض آپ اسے ذرا اب غور سے سنے پھر کہہ رہا ہوں سامائی اپنا دھیان دے ہے نام کن کا ہنزلہ غسل الملائکہ موسیقی ان کا ہے تاریخوں میں مشہور واقع جنگیں اوہد کی رات ہے ایک شور مچ گیا میدان جنگ موسیقی موسیقی جنگ شادی موسیقی موسیقی جزباد ان کے کر رہا ہوں پیش مومنوں آواز ہنزلہ کے جو اب آئیکان میں فرما خدا رسول کا جو آیا دھیان میں سارے مدینے میں یہ مچا شور جانے لو جس حال میں ہو مومنوں اس حال میں چلو سنتے ہی اس آواز کو بستر سے اٹھ گئے سنتے ہی اس آواز کو بستر سے اٹھ گئے سنتے ہی اس آواز کو بستر سے اٹھ گئے اور اپنی بیوی سے تو وہ بس کہنے یوں لگے اے میری پیاری بیوی سنو جا رہا ہوں میں دل میں خیال اپنے یہ اب لا رہا ہوں میں آئی نئی نئی ہو تم یہ مانتا ہوں میں کس کا ملال ہوگا تمہیں جانتا ہوں میں پھر بھی بتا رہا ہوں تمہیں اے میری دلہن جانے کا میرے کرنا نہیں رنجو اور مہن سن کے دلہن یہ بولی کے سن لیجے میری باپ میرا تمہارا زندگی بھرکا ہے سن لوں ساتھ مان باپ چھوڑے بھائی بہن چھوڑے آئی میں پر دالوں ان کی سمتے سے اب موڑے آئی میں مان باپ کا گھر چھوڑا اب آئی تمہارے گھر ہر چیز چھوڑی باپ کے گھر چھوڑا کرو فر سب چھوڑنے کے بعد میں یہ جاننا ضرور سب کچھ ہو اب تو میرے لیے آپ ہی حضور لیکن میرے شوہر ذرا اب جانے جائیے کوئی بھی رنجو غن نہیں تم دل میں لائیے بے فکر ہو کے جائیے میں غم نہ کروں گی بے فکر ہو کے جائیے میں غم نہ کروں گی تم ہو گئے شہید تو سر اونچہ کروں گی تم ہو گئے شہید تو سر اونچہ کروں گی موسیقی میدان کو میں چلتی تمہارے ہی ساتھ میں کفار سے میں لڑتی برابر ذرا سنے لیکن میرا خیال نہ تم دل میں لائیے دیتی ہوں اجازت تمہیں کے لڑنے جائیے پہنچے وہ جنگ میں تو لو اکدم جھپٹ پڑے کفار کے بہت ہی تو لاشیں گرا دیئے وہ لڑتے لڑتے زخموں سے اب چھوڑ ہو گئے اور پیر پل جھا زیل میں گھوڑے سے گر پڑے گھوڑے سے گر کے مومنوں وہ ہو گئے شہید اسلام کی خاطر لو وہ اب ہو گئے شہید اللہ نے کامیاں بھی عطا کر دی مومنوں موسلم کے حق میں جنگ فتح ہو گئی سنو سرکار دو جہاں نے یہ اعلان کر دیا جتنے شہید ہو گئے ان کو کرو جمع ستر ہوئے شہید انہتر تو مل گئے ستر ہوئے شہید انہتر تو مل گئے ستر ہوئے شہید انہتر تو مل گئے لیکن صحابہ ہنزلہ کو ڈھونڈتے پھیرے لیکن صحابہ ہنزلہ کو ڈھونڈتے پھیرے لیکن صحابہ ہنزلہ کو ڈھونڈتے پھیرے موسیقی ان کو بہت ہی ڈھونڈا مگر مل نہیں سکے پھر ایک جگہ وہ ہنزلہ اے مومنوں ملے لائے جو ان کی لاش کو تو دیکھا یہ گیا ان کے تو سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا گھر پہنچے ہنزلہ کے تو بی بی سے یوں کہا لڑنے گئے جب ہنزلہ تو کیا تھا ماجرہ بی بی یہ بولی جب ہوا اے لان جہاد کا جس نے سنا جہاد کو فوراں چلا گیا بس تر پہ وہ تو لیٹے ہوئے میرے پاس تھے وہ بھاگ پڑے حکم پہ سرکار آپ کے ہاتھیں غسل سے لیکن وہ فوراں چلے گئے ہو جائے مجھ کو دیری گوارہ نہ کر سکے اللہ کے رسول نے بتلایا مومنوں آنکھوں سے میں نے دیکھا صحابہ میرے سنو ان کا غسل کر آیا فرشتوں نے جانے لو یہ شان ہے شہید کا تم غور تو کرو نارے کا شور سارے صحابہ میں مچ گیا نارے کا شور سارے صحابہ میں مچ گیا اب ان کا لقب ہو گیا حسل الملائکہ اب ان کا لقب ہو گیا حسل الملائکہ اب ان کا لقب ہو گیا حسل الملائکہ موسیقی 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 اب دا ستانے اور سناتا ہوں ایک میں ہے عرض مومنوں ذرا پورا دھیانے دیں حضرت خبیب ایک صحابی تھے آپ کے اور بہت وفادار وہ اپنے نبی کے تھے خوربان جان کرتے تھے ان پے وہ بار بار اور کملی والے پے تھے دلوں جان سے نسار بلفت میں ان کی رہتے تھے ہر لمحہ وہ مگن رہتا نہیں تھا ان کو کوئی رنجو اور محن دھوکے سے ان کو کافروں نے جب پکڑ لیا پھر ان کے ساتھ سنیے گا کیا ماملا ہوا ان کو اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا اور امتحان ان کا ہر ایک طرح سے لیا کھانا اور پانی ان کو تو کچھ بھی نہیں دیا یعنی کہ کھانا پانی سبھی بند کر دیا لیکن سنو بیان یہ ایک کافرہ کا ہے کھاتے ہوئے انگور کئی بار دیکھا ہے پھر کافروں نے ان سے اب اس طرح سے کہا پھر کافروں نے ان سے اب اس طرح سے کہا جو کہہ رہے ہیں تجھ سے ہم کس کو سمجھ ذرا جو کہہ رہے ہیں تجھ سے ہم اس کو سمجھ ذرا جو کہہ رہے ہیں تجھ سے ہم اس کو سمجھ ذرا اسلام کے دامن کو تو ہاتھوں سے چھوڑ دے اسلام اسے جو ناتا ہے ناتے کو توڑ دے جو ملا خوبیبوں نے سنا تو غصہ آ گیا کفار اسے خوبیبوں نے اس طرح سے کہا تم بوٹی بوٹی کاٹ دو میری اے ظالموں اسلام کو نہ چھوڑوں گا سن لو اے ظالموں آخر گھسیٹ تے ہوئے سولی پے لے گئے اور پھر خوبیب سے وہ لئی کہنے یوں لگے کوئی تمنہ ہو تیری تو ہم سے دے بتا کچھ دیر ہی میں تجھ کو ہم سولی پے دے چڑھا سن کے یہ بات حضیرت خوبیبوں نے کہا میں دو رکت نماز سنو پڑھنا چاہوں گا کفار نے کہا کہ ہاں پڑھ لے نماز تو ہے آخری نماز یہ پڑھ لے نماز تو حضرت خوبیب کرنے لگے پھر نماز ادا اور مختصر سے وقت میں سجدہ ادا کیا کفار نے کہا کہ یہ آخر نماز تھی کفار نے کہا کہ یہ آخر نماز تھی کفار نے کہا کہ یہ آخر نماز تھی یہ تو بتا دے اتنی تو نے جلد کیوں پڑھی یہ تو بتا دے اتنی تو نے جلد کیوں پڑھی یہ تو بتا دے اتنی تو نے جلد کیوں پڑھی سنکے خوبیب نے تو یہ کفار سے کہا میں نے نماز مختصر کی اس لیے ادا تم یہ نہ کہہ دو موت سے یہ شخص ڈر گیا اس نے تو سجدہ اس لیے بس لمبا کر دیا میں عاشقِ رسول ہوں تم جانتے نہیں دیوانا ہوں نبی کا پہچانتے نہیں میں تو نبی کے نام پہ مرتا ہوں ظالموں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ڈرتا ہوں ظالموں سولی پہ جب چڑھا دیا حضرت خوبیب کو اس وقت ان کا کعبے کو چہرہ تھا دوستو گفار کے سردان نے کفاروں سے کہا کعبے سے چہرہ پھیر دو اس کا سنو ذرا بولے خوبیب کعبے سے چہرے کو پھیر دو دل پھیر نہ سکو گے میرا سن لو ظالموں شاداب ان کو سولی پہ فوراں چڑھا دیا شاداب ان کو سولی پہ فوراں چڑھا دیا اللہ نے ان کا مرتبہ پھر اور بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرتبہ پھر اور بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرتبہ پھر اور بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرتبہ پھر اور بڑھا دیا موسیقی